بسم اللہ الرحمن الرحیم دینولی سکول قائد کیمپس جماعت چہارم مضمون اسلامیات لیکچر نمبر سات عنوان اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تفصیلی سوالات کیے اور اب ہم کریں گے مقصر سوالات سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ کو مالک الملک کہنے کا مقصد کیا ہے جواب اللہ تعالیٰ تمام چہانوں کا خالق و مالک ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے اور وہی تمام چہانوں کا کارساز ہے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا جواب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ہوا پانی اور آگ کو پیدا فرمایا انسان کے کھانے پینے کے لئے ترہ ترہ کی نعمتیں پیدا کی اناج سبزیاں اور پھل پیدا کیے بک پیج نمبر نائنٹین آپ اس کے مروضی حصے کی طرف آتے ہیں جی ہاں یا جی نہیں میں جواب لکھیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے دین میں زبردستی نہیں کی جواب جی ہاں نمبر دو بیمار شخص کے لئے بھی روزے رکھنے کا حکم ہے جی نہیں نمبر تین اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے جی ہاں اللہ سب کا مددگار ہے جی ہاں نمبر پانچ نماز ہر حال میں پڑھنی جائیے جی ہاں نمبر فور حقوق اللہ ادا کرنے سے معاشرے میں اچھائی پھیلتی ہے بتائیے کس طرح ذکاعت سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے نماز سے برائیوں سے دور رہا جا سکتا ہے روزہ سے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوتا ہے حج سے مساوات کا عملی نمونہ ادا ہوتا ہے چی ہمارے کوئی مدد کی جائی ہے بھر گھر گھر گھنی جائی جائی ہے بھر گ چای gen السن wirklich